سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اوورویو بتایا تھا کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے امت مسلمہ میں یہاں تک بڑھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ دیندار بھی ہیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں لیکن سمہاو یہ فتنہ ان کے لیے بھی برپا ہے یہ فتنہ ان کو بھی بہت زیادہ اپنی ایک لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں بہت سے لوگ تین دن چار دن they try their best you know according to شیخ جو ان کے پاس کاؤنسلنگ کیسیز آتے ہیں even married couples جو practicing ہیں وہ بھی اس چیز سے struggle کر رہے ہیں especially انڈونیشیا میں ملیشیا میں آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں اور پاکستان سے بھی جو انہیں ایمیل ریسیو ہوئی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے لیکن پاکستان میں چیزیں اتنی چکے discuss نہیں ہوتی تو ہم لوگ کو اتنا نہیں علم تو سب سے پہلے انہوں نے ایک overview شیئر کیا تھا کل اور پرسوں کی training میں اس کے بعد انہوں نے کچھ questions اپنے بتایا تھے جو questions انہیں receive ہوتے ہیں چودہ سال کا بچہ بارہ سال کا بچہ پندرہ سال سولہ سال وہ بچے آپس میں pictures exchange کر رہے ہیں یہ بات انہوں نے بتایا تھا یعنی جس کو ہم sexting کہتے ہیں یہ ایک terminology ہے internet کی کیونکہ internet addiction especially whatsapp اور skype اس نے اتنا آسان کر دیا یہ فتنہ کہ کوئی بھی بندہ اپنی picture one minute میں one minute کیا بلکہ چند seconds میں کسی کو بھی بھیج سکتا ہے ایسی چیزیں exchange ہو سکتی ہیں links exchange ہو سکتے ہیں کسی دور میں انہوں نے بتایا کہ 90s میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی اب one click پہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے تو اس لیے یہ challenge بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو اگر ہم counter نہیں کریں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا پھر شیخ نے relate کیا اس addiction کو دوسری addiction سے مثال کے طور پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز harmless ہے اور یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ہم کبھی کبھی جو ہے چلو دیکھ لیتے ہیں نفس کی تسکین کے لیے یا کچھ learn کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز اتنی disastrous ہے اتنی dangerous ہے کہ یہ آپ کے brain کے size کوئی جو prefrontal area ہے آپ کے brain کا جو motivation کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ جو آپ کا brain ہے نا اس کے سامنے کا جو area اس کو کہتے ہیں prefrontal cortex یہ والا جو area ہے یہ shrink ہو جاتا ہے اس چیز کی وجہ سے جب ہم یہ images بہت دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمارا reward center ان کے ساتھ associate ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی motivation آپ کا focus lose ہوتا ہے یعنی جتنے لوگ اس چیز میں involved ہوتے ہیں اللہ ہمیں بچائے وہ لوگ بات چیت کرتے ہوئے حق لاتے ہیں پہلا after effect یہ آیا ہے کہ ان کی بات چیت میں وہ dumb نہیں ہوتا آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ they are lost دوسرا وہ اکیلے رہنا بہت پسند کرتے ہیں تیسرا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ اس addiction کی وجہ سے دوسری addiction کی طرف چلے جاتے ہیں مثال کے طور پہ جو اس سے addict ہے اور addiction کی انہوں نے نشانیاں بھی بتائیں کچھ لوگ جو ہے وہ relapse کرتے ہیں مہینے مہینے بعد دو دو ہفتے بعد وہ addiction میں نہیں آتا وہ صرف ایک فسلنے میں آتا ہے addiction یہ ہے کہ جب آپ important task کو delay کر رہے ہیں اس چیز کے لئے یعنی addiction یہ ہے کہ آپ کی wife نے آپ کو کوئی کام کہا یا آپ کے گھر والوں نے کوئی کام کہا لیکن آپ اس سب کو چھوڑ کے somehow مجبور ہو چکے ہیں کہ نہیں پہلے مجھے یہ کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے تو یہ addiction کے behavior میں آتا ہے تو وہ لوگ جو اس سے addict تھے وہ دوسری چیزوں سے addict ہو گئے مثال کے طور پہ cocaine سے cigarette سے drug سے کیونکہ depression میں تھے پھر وہ لوگ کی اتنی دردناک stories ہیں practicing لوگوں کی میرے پاس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایک personal experience میرے ایک دوست ہیں پرانے دوست ہیں اور انہوں نے خود courage کے ساتھ حمد کے ساتھ مجھ سے اپنا مسئلہ share کیا اور میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں ان کی اجازت سے آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا بھی benefit ہو جائے گا وہ بھائی practicing ہیں دین پہ عمل کرنے والے ہیں اس country میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایک اور country میں لیکن میرے پرانے جاننے والے ہیں انہوں نے حمد کر کے مجھ سے مسئلہ share کیا کہ وہ یہ چیز دیکھ دیکھ کے یعنی کہ یہ movies اور یہ جو stories ہوتی ہیں especially اس طرح کے clips جس میں پوری story line ہوتی ہے وہ دیکھ دیکھ کے کیا ہوا جیسے شیخ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی wife کو مجبور کیا اس چیز کے لیے جو کہ بہت غلط چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان کا دماغ اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا اس کے بعد یہاں سے تسکین نہیں آئی کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز دیکھ دیکھ کے انسان کی جو ہیوانیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے جو ہیوانی aspect ہے انسان کا تو پھر وہ کچھ نیا چاہتے تھے اور پھر یہ چیز انہیں یہاں تک لے گئی آپ سوچیں گے نہیں آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک practicing بھائی جو دین سے محبت کرتا ہے دین پر عمل کرتا ہے اس کو اس نے کچھ groups join کیے اور اس نے pay کرنا شروع کر دیا ویڈیوز کے لیے اور وہ groups اتنے خطرناک تھے اتنے خطرناک تھے کہ وہاں پہ بقاعدہ real لوگ تھے actors نہیں تھے real لوگ تھے اور وہ کیا بات کرتے تھے کہ آپس میں partners کو exchange کرنے کی بات اپنے partners کو یعنی اس طرح کے خطرناک groups بنے ہوئے انٹرنیٹ پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس community کے تو یہاں تک وہ پہنچ گیا تھا تباہی کے دہانے تک وہ پہنچ چکا تھا حمد کر کے اس نے میرے ساتھ share کیا اور پھر میں نے اس پہ بڑی کڑی نظر رکھی یہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کی بات اس پہ بہت کڑی نظر میں نے رکھی اور اس نے مسئلہ رمضان میں share کیا تھا اور بقاعدہ رو کے share کیا تھا پہلے تو میں بہت شوق ہوا برپا اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ہمیں دوسروں کو رحم دکھانا ہے بجائے کہ ہم ان کو judge کر دیں تو پھر میں نے اس پہ کڑی نظر رکھی روزانہ پوچھتا تھا اس سے اس کو ڈوز دیتا تھا اسی طرح وہاں پہ اس کو کسی کے ساتھ connect کروایا تو پلیز شیخ کی جو بات ہے وہ میں repeat کر رہا ہوں اردو میں اگر کوئی اس مسئلے سے suffering سے گزر رہا ہے وہ اکیلا نہ رہے وہ کسی trust وردی بندے کو اپنا ساتھی بنائے اپنا یہ راز بتائے کیونکہ اکیلے بندے کو شیطان کھا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ شیطان اکیلے کو کھا جاتا ہے اور دو سے ڈرتا ہے اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا تو اس لیے یہاں تک انسان کو لے جاتا ہے آپ سوچ لیں کس تباہی کے دھانے تک انسان کو لے جاتا ہے تو یہ ہے وہ addictions married اور he somehow got to converse with another married woman اور پھر وہ چیز converse ہوتے 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 کیونکہ دونوں پون ایڈکٹس تھے وہ چیز انہیں بہت دور لے گئی اور end میں کیا ہوا دونوں کی marriage جو ہے برباد ہو گئی اس طرح کی بہت سی stories شیخ نے سنائی کہ یہ چیز انسانوں کے relationship کو انسانوں کی marriage کو انسانوں کی دماغ کو انسانوں کی focus کو ان کے daily tasks کو جو ہے effect کر رہی ہیں برباد کر رہی ہیں لیکن آپ لوگوں نے ان کو judge کر کے بالکل ہی دھتکار نہیں دینا اگر ہو سکتا ہے خدا نہ خدا نہ خدا نہ خدا نہ آپ کا بھائی ہو سگا بھائی ہو سکتا ہے آپ کی بہن اس مسئلے سے گزر رہی ہو کیونکہ انٹرنیٹ پر بہت فتنے ہیں ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح جیسے مجھے ایک مدر نے بتایا کہ ان کا چودہ سال کا بچہ اس نے کوکین کیسے چکھی تھی جو مالی گھر میں رکھا تھا اس مالی نے اسے کہا کہ تم امتحان دے رہے ہو پیپر دے رہے ہو تو میں تمہیں ایک نمک چکھاتا ہوں بڑا مزے کا نمک ہے اس سے تمہاری توجہ زیادہ ہوگی پیپر میں تو مالی نے اسے نمک اصل میں کیا تھی کوکین تھی ڈرگ تھا اس بچارے کو معصوم کو پتہ نہیں تھا ڈرگ گیا تو پہلی بار ڈرگ اسے ایسے ملی اسی طرح نظر رکھیں ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیور ایسے کر رہا ہو یعنی اس نے کوئی ویڈیوز رکھی ہو اپنے کا ایکسپیرینس ہے میں نے چیزیں بہت دیکھی ہیں دوست آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں دوست آپس میں دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک ہے ان کے لئے ظاہر ہے نئی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں اسے بھی دکھاتا ہوں اس طرح وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں آپ کے بچے تو آپ نے انہیں شن نہیں کرنا بلکل ہی جج نہیں کر دینا آپ نے ان سے بات کرنی ہے بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تاکہ وہ کھلے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو بتائے یا آپ کسی کاؤنسلر سے بات کریں اس سے بات کریں انٹی سوشل ہو چکا اس کی موٹیویشن ہو گیا تو ظاہر ہے اس پہ جادو تو نہیں ہوا تھا لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو پتہ لگا کہ وہ بھی اس چیز کا شکار ہو چکا تھا تو یہ چیز اسے انٹی سوشل بنا رہی تھی دی موٹیویٹیڈ بنا رہی تھی وہ اپنی زندگی سے لڑنا اس نے چھوڑ دیا تھا یہ سنٹنس بہت کومن ہے مائی سول ایم فینش اوکی مائی لائف اینڈنگ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ چیز نے مجھے جکڑ لیا ہے دبا لیا میں کیا کروں تو اس لیے ساری جو اوورویو شیخ نے بتایا کہ یہ علمیہ ہے ہماری سوسائیٹی کا اور مسلم بلکہ تمام ورلز میں پہلی بات تو یہ دوسری بات جو شیخ نے شیئر کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو سٹیٹسٹک انہوں نے بتایا وہ بڑے افسوس ناگ تھے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر ون ہے سرچ کرنے میں ایکسس کرنے میں نہیں سرچ کرنے میں یعنی گوگل کے مطابق سب سے ادھا پاکستانی ان چیزوں کو سرچ کرتا باقی کنٹریز پاکستان سے نیچے تو یہ بہت افسوس ناگ ایک سٹیٹسٹک ہے کہ پاکستانی لوگ اس چیز کے ورہے زیادہ جاننا چاہتے زیادہ کیوریس ہیں زیادہ ہائیپر سیکشولائز سوسائیٹی ہے تو یہ ایک بہت آئی اوپننگ بات تھی میرے لئے کہ پاکستان اگر ہے تو پھر اللہ رحم ہی کرے پھر شیخ نے جو بتایا کہ پانڈ لیڈز ٹو زنا اور یہ بلکل سچ بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز اسے انفلوینس نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا اور کئی سٹوریز انہوں نے سنائی کہ اچھا خاصا ایک بندہ تھا اس چیز میں پڑھ کے اس میں وہ ناجائز خواہ شاہد پیدا ہوئی کیونکہ یہ جو پانڈ ہے اس میں چیٹنگ کی آپ لوگ کو علم ہوگا جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کے کلپس بناتے ہیں جن میں چٹنگ ہوتی ہے جس میں انسیسٹ ہوتا ہے جس میں کٹیگریز ہوتی ہیں جو اللہ نے بلکل حرام قرار دی ہیں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ پروپر الومیناٹی کا ایجنڈا ہے اور سٹنس کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں ختم کر دو ان لوگوں کو درندے بنا دو ان لوگوں کو اتنا کھپا دو کہ ہر بندہ پروٹ بن جائے درندہ بن جائے اور ہر وقت اس کے ذہن پہ یہی چیز سوار ہو ہر وقت اس کے ذہن پہ پروٹ اور یہ ساری چیزیں جو گند بلا ہے یہ چیز سوار ہونی چاہیے تو یہ ہے اصل میں علمیہ اور یہ ہے سوسائٹی جو اس وقت جنم لے چکی ہے اب اس کا سلوشن شیخ نے کیا بتایا سب سے پہلا سلوشن بنیادی سلوشن کہ خدا رہا یہ چیز آپ کسی سے شیئر کریں خاموش نہ رہیں یہ مس سمجھیں کہ آپ ایڈکٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ری لیپس کرتے ہو سکتا ہے کہ بار بار اس چیز کی خواہش پیدا ہو تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے جیسے میں نے آپ کو اس بھائی کی سٹوری سنائی ہے اور اس نے ایسے گروپس جوائن کر لی کہ میں آپ جو ٹرک کرتی ہے اس کو ٹرگر سمجھ دیں آپ لو یعنی مثال کے طور پہ آپ کمرے میں آکر بیٹھے ہیں اور جیسی آپ کمرے میں آکر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس میٹریس شیخ نے کہ میٹریس بھی ٹرگر ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ اس صوفے کے ساتھ وہ بری یاد پوزیشن چینج کر دیں اس صوفے کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں نبی اکرم کی بھی ٹپ یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کے انسان کی نیگٹیو انرجی وہاں پہ آ جاتی ہے تو اس چیز کو چینج کریں اور بسم اللہ پڑھیں اللہ کے نبی نے دیکھ کیا کہا کہ راست سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو تین بار بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑو کس لیے تاکہ نیگٹیو ایفیٹ شیعتین کا ایفیٹ یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں اور تین بار جو بتائیں معوزتین قل واللہ اور یہ تین بار انسان پڑھے اور اس طرح سے ہاتھ بنا کے جیسے دعا مانگتے ہیں اپنے اوپر پھونکے اور اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہاتھ ہیں وہ پھیرے اپنے پورے جسم کے اوپر تو بہت فرق پڑے گا اور وضو میں رہے جو انہوں نے سلوشن بتایا اس میں وضو نہیں ہوں گی کیونکہ ایلٹی میٹلی ڈیوائسیز سے ہی یہ چیز ہوتی ہے جس کے ایکسس میں ڈیوائسیز زیادہ ہیں وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوگا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان بہت انچہ ہے اور ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم ڈیوائسیز بھی استعمال کریں گے یوٹیوب بھی استعمال کریں گے اکیلے میں اور سامنے کوئی چیز اچانک سے آجائے گی پاپ اپ ہو جائے گی اور ہم ٹرگر نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے ہم سب انسان ہیں انسان ہی پسلتے ہیں تو اس چیز کو ریالائز کریں اور محنت کریں اپنے لئے رولز بنائیں کہ میں نے دس وجہ کے بعد نہیں یوز کرنا جو مرضی ہو جائے شروع میں تکلیف ہوگی شروع میں آکور لگے گا شروع میں آپ کو بہت ریزسٹنس آئے گی لیکن اگر آپ ریزسٹنس آرہی کسی کی مدد لے لیں اگر کوئی ہسٹل کے سٹوڈنٹس تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ ہسٹل کے سٹوڈنٹس آپس میں کٹھے ہوتے تو جس میں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اس کو ٹرسٹ میں لے کہ کہ یار تم نے مجھ نظر رکھنی کہ دس بجے کے بعد میں چیز یوز نہ کرو اور اگر کوئی روم شیئر کرتے بھائی کے ساتھ بہن کے شکار ہوں منافق ہے یہ بندہ بلکل پٹری سے ہٹ چکا ہے تو شیخ نے ریکویسٹ یہی کی ہے میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں وائیوز کے لیے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے غصہ زیادہ نہ کریں آتا ہے لیکن آپ اس کی مدد کریں مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو حرام پہشات کہہ رہا ہے وہ پوری کریں بلکہ اس کی مدد ایسے کریں اس پہ نظر رکھیں اور بہت سٹرکٹ نظر رکھیں یعنی کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اکیلا کتنا وقت گزار رہا ہے وغیرہ یہ چیز اس کی مدد کرے گی اس چیز سے باہر آنے میں اس کو بہت ہیلپ فلاح پاگے مومنون کیونکہ وہ صلاح میں نماز میں خشیت اپناتے ہیں تو انہوں نے کہا جتنی آپ نماز میں خشیت اپنائیں گے نماز کو بیوٹیفائی کریں گے ٹائم پہ پڑھیں گے مسجد میں زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی آپ کے نفس کی پاکی ہوتی جائے کیونکہ اللہ بہتر کی اپنی نماز میں خوبصورتی لائے مسجد میں زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا اٹھے نہیں نماز پڑھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا سیل فون کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا سمارٹ فون کو تو ان کی یہ چیز بہت امپروو ہوئی یعنی ان میں حیاء پیدا ہوئی دوبارہ سے ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوا دوبارہ سے یہ کلب اللہ کے ہاتھ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان کو تھوڑی سی کوئی سائٹ نظر آتی تھی تو اس کو برا فیل ہوتا لیکن آہستہ آہستہ اس کا یہ امان چلا گیا اب اسے کوئی نیوڈیٹی دیکھتے ہوئے بھی ذرا سا ریگریٹ فیل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو امان ہے جو کلب کے اندر تھا وہ امان کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا یہاں تک کہ اس نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا اور ابن القیم کی ایک نصیحت اگر آپ چاہتے ہیں جو میں پرسنلی اس کو روٹین سمجھ لیا اب تم نے اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیا اور تم نے give up کر دیا اس چیز سے بچیں کبھی give up نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ کی حدیث یاد رکھیں کہ شیخ نے بہت اچھی ایڈوائز کی انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں involved ہے اور وہ یہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس جگہ نہ بیٹھا رہے غم میں کیونکہ یہ غم شیطان کی طرف سے ہے وہ اسی وقت وہاں سے اٹھے اپنے آپ کو بک اپ کرے کہ نہیں میں نے بچنا ہے میں نے اس چیز چھوڑ رہے اللہ سے رجوع کرے چاہے جو مرضی ہو جائے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے ایک بھائی نے مجھے بتا کہ وہ یہ کام کرتے وے دیورنگ دیٹ عمل استغفر اللہ کر رہے ہوتی کیونکہ یعنی یہ چیز دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے استغفار پڑھ رہا ہوتا شاید استغفار ہی مجھے بچا لیں یعنی وہ اتنی افرٹ کر رہ ہوتا ہے اتنا اپنے آپ کو پوش کر رہ ہوتا ہے کہ اس کے دوران استغفار کر رہا ہوتا ہے اس نے کہا میں کئی بار بچ جاتا اس لئے give up نہ کریں اس کو روٹین نہ بنائیں فوراً اس چیز کو زائل کریں اچھے کام کے ساتھ وضو کریں دو نفل پڑھ لیں یا قرآن کی تلاوت کر لیں یا قرآن سن لیں لیکن اس کو سیٹل نہ ہونے دیں اس چیز کو فائٹ کرتے رہے کرتے رہے اور پھر شیخ نے بہت اچھی نصیحت کی بہت اچھی پریکٹیکل ایڈوائز دی انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے شروع کریں بڑے ٹاسک نہ رکھیں اپنے لئے یعنی یہ سمجھیں کہ میں اگدم سے چیز چھوڑ دوں گا یا یہ ایک سال یہ چیز چھوڑ دوں گا آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں ہر دن کو نیا دن لیں دن نہ گنے کہ اتنے دن ہو گئے میں نے چھوڑ دیا آپ یہ سوچیں کہ ہر دن نیا ہے اس دن کو میں بچانا پھر اگلا دن آ جائے تو میں نے اس دن کو بچانا یوت اپنے آپ کو انوال کر یہ اگلا ہی پوائنٹ تھا شیخ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بزی کریں جتنا کر سکتے آپ لوگ جم جوائن کریں ایک سرسائز کریں بندہ ویسے ہی تھک جاتا آپ لوگ کوشش کریں کہ جب آپ اپنے کمرے میں جائیں آپ تھکے ہارے جاتے بہت تھک چکے ہوتے اور آپ کوشش کریں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے نہ رہیں کیونکہ انسان جب بیٹھتا ہے پروکریسٹینیٹ کرتا سستی آتی ہے اس کے بعد یہ چیز ہاوی ہونے لگ جاتی فتنہ جسے فتنہ آف لونلینس تو ماشاء اللہ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں میرے سٹوڈنٹ ہیں میرا ایک سٹوڈنٹ تھا او لیول کا اس کی والدہ نے ایک بار مجھے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ کمرہ بند کر پڑھا کرو دروازہ بند کر کر کرو کیونکہ فوکس نہیں رہتا باہر ٹی وی چل رہا لیکن یہ کمرہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا تو یہ تو ہماری ایڈوائز کے خلاف جا رہا ہے تو میں نے اس بچے سے جب بات کی تو اس نے تو وہ دروازہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرائے کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ نیٹ فلکس پہ بھی بیٹھے رہے ہیں آپ گیم آف تھرونز بھی دیکھ رہے ہیں آپ غلیز گھٹیا ٹی وی سیریز اور ہر ٹی وی سیریز میں آپ پتا کس طرح کے سینز ہوتے ہیں آج آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ یونیورسٹیز میں فتنوں علی جگہ پہ بھی جا جا کے بیٹھ رہے ہیں لامز میں میرے بہت سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ میرا ایک سٹوڈنٹ ہے لامز میں جو ہیڈ بوئی بھی تھا میرے سکول میں اس کا میں نے ایک بار پوچھا اس کے دوست سے میں نے کہا وہ کیسا ہے اس کا نام میں اس لئے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہرہ ریاہ ہو جاتی ہے بچہ بچہ بہت ماشاءاللہ نیک اللہ اس کی حفاظت کرے وہ بعد میں کنورٹ ہوا تو میں نے ایک بار اس کے دوست سے اچھا کہ وہ کیسا ہے تو اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا ملتا ہے ملاقات ہوتی ہیں یعنی لمز میں تو اس نے کیوں آپ کا کلاس فیل ہو ہی تو ہے اس نے کہ وہ تو کلاس لیتا ہے نظرے جھکاتا ہے اور گولی کی طرح لمز سے نکل جاتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا وہ کہا ہے لیکن اس کے بارکس اور لوگ ہیں جو کلاس لیتے ہیں کلاس لے فتنو علی جگہ پہ جاتے جان کے حالانکہ پریکٹس انہیں پتا یہاں پہ مسئلہ ہونے والا ہے لیکن وہ وہ جاتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے ایک بھی سائٹ پڑ جائے کسی بھی غلط چیز پہ پڑ جائے کوئی غلط چیز دیکھ لیں تو کیا ہوگا تو ایسا نہیں ہونا چاہے کہ آپ فتنے سے رائے تو جب آپ دونوں جگہ جا رہے ہیں اور دونوں چیزیں لے رہے ہیں حضم کر رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ یہ چیز شاید اچھائی کو ایکسپل کر دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے اور اچھائی کی ڈوز آپ اپنے آپ کو بہت کم دے رہے تو اپنی حیبیٹس اچھی بنائے شیخ نے حیبیٹس کی بات کی کیونکہ یہ کام میں انسان پوری حیبیٹس سے پڑھتا ہے مثال کے طور پہ ایک پوری حیبیٹ ہے لیزی نیس جو بندہ لیزی ہے ایٹی پرسنٹ چانس ہے وہ ادھر جائے گا کیونکہ وہ ہر وقت کمرے میں کیا کریں ریسرچ کیا کریں بیٹ کے بہت سی ریسرچ چیز آپ کر سکتے ہیں دوسری بیڈ حیبیٹ کیا ہے کہ انسان لیٹ کر سیل فون یوز کریں ظاہر ہے کہ یہ کمفرٹیبل پوزیشن ہے جب آپ لیٹے میں ہیں میٹریس میں آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے تو اور انٹرنیٹ بھی کھلا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان سلپ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں رات سیل فون کی جگہ بک کو پکڑ کتاب کا مطالیہ کریں دیکھیں محنت تو آپ کو کرنی ہوگی جیسے کوٹ ہے کہ یو 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 چوائس یو آپ نے درد لینا ہی لینا ہے پین یا تو آپ کو ندامت کی پین لینی ہے اس ایکٹ کے بعد یا غلط ہیبٹس ڈویلپ ہو گئے اس کے بعد سفر کیا تو اس کی پین تو آئے گی یا آپ نے ڈسپلن کی پین لینی ہے پین دونوں جگہ ہے لیکن ڈسپلن والی پین آپ کو بچا لے گی بہت سے غموں سے بہت سی چیزوں سے بہت سی ندامت سے اور آپ کا خود سیلف اسٹیم بڑھے گی ایک اور بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ گناہ سے انسان کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے اور یہ بات ہم سب ایکسپٹ کرتے جب انسان گناہ کرتا اس کی عزت اپنی نظروں میں گھٹ جاتی اور وہ پھر اپنی عزت خود نہیں کرتا آہستہ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ لو سے لو ہوتی جاتی ہے جتنا وہ شخص اللہ کی اطاعت میں بڑھتا جائے گا تو آپ کو نظر آی کہ کیا سپارک ہے اس بندے کیا کانفیڈنس ہے تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ گناہ انسان کی سیلف ایسٹیم کو گھٹاتا ہے کم کرتا ہے اور پھر بیڈ ہیبیٹس کو جب آپ گوڈ ہیبیٹس سے ریپلیس کر دیں گے اس کا میں آپ کو سائیکلوجیکل امپیکٹ بتاتا دیکھیں شیخ نے ڈوپیمین کا ذکر کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں سات سینٹر ہیں ڈوپیمین کے سیون سینٹر ہیں ایک سینٹر کو آپ سمجھیں پھول کی کلی کی طرح جیسے فلاور برڈ ہوتا ہے گلاب کا پھول ہے اس کا فلاور برڈ شروع میں اتنا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جیسے فلاور بڑا ہوتا ہے تو اس کا فلاور برڈ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے تو یہ جو ڈوپیمین کیمیکل ہے اس کا میں مختصرا آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ شیخ نے بھی ذکر کیا جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں یعنی اس چیز سے تسکین ملتی ہے آرزی تسکین یا جب آپ چوکلیٹ کھاتے ہیں یا جب آپ کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے ہیں تو ڈوپیمین ریلیز ہوتا ہے اب جب یہ چیز انسان دیکھتا دیکھتا ہے تو ڈوپیمین ریلیز ہوتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلی ہے جس کو میں کہوں گا دوپیمین سینٹر وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اب اس کو وہ ہی ڈوپیمین چاہیے جتنا وہ بڑھا ہو چکا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ اب چونکہ اسے اتنا زیادہ ڈوپیمین اس کا کاؤنٹر کیا ہے اس کا کاؤنٹر ایکسرسائز ہے ایکسرسائز سے آکسیٹوسن ریلیز ہوگا اس کا کاؤنٹر کیا ہے گارڈننگ آپ اپنے ٹائم پروڈکٹیو ٹائم میں نیچر کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے کوئی پودہ لگائیں اس پودے کو روزانہ پانی دیں آکسیٹوسن نکلے اس کا حل کیا ایک ایسی آرگنیزیشن تنظیم کے ساتھ جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اس سے کیا ریلیز ہوگا آکسیٹوسن آکسیٹوسن یاد رکھیں ڈوپامین کو کاؤنٹر کرتا اور ڈوب سینٹرز کو کم کرے جب آپ کے ڈوب سینٹرز کم ہو جائیں گے دوبارہ سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے تو آپ کے لئے چیز بائیلوجیکل اور فیزیکل چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گی تو ہم نے اس چیز کو ہر اینگل سے دیکھنا ہم نے اس کو سائیکلوجیکل اینگل سے سپرچول اینگل سے اور کیمیکل اینگل سے ڈوپامین اور آکسیٹوسن سے اور لاسٹ پوائنٹ جو انہوں نے بڑھاتی ہے جو ان ہارمونز کو بڑھاتی ہے اور کونسی ڈائیٹ کاؤنٹر کرے گی تو اگر بیسٹ ایڈوائز چاہیے تو سننا ڈائیٹ کاؤنٹر کرے گی آپ لوگ صبح اٹھ کے گرم پانی میں دو چمچے شہد ملا کر پیئیں آپ دیکھیں گے کہ آپ پہ بہت فرق پڑے گا اس ڈائیٹ کے ایسے لیکن جتنا آپ فاس فوڈ کھائیں جتنا آپ وہ چیزیں کھائیں جو انیچرل ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہارمونز زیادہ بیلڈ ہوں گے ڈوپامین جب بیلڈ ہوگا تو یہ آپ کو بہت تڑپائے گا اور یہ اگین ڈائیٹ کے حوالے سے زمزم بہت زبردست چیز ہے اپنے گھر میں زمزم ضرور رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کہا کہ زمزم میں ہر چیز کا علاج ہے یعنی جو شخص زمزم پیے گا اس کا سپیرچول علاج بھی ہوگا سائیکلوجیکل بھی اور فیزیکل بھی تو آپ زمزم بچوں کو بھی پلائے کریں اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شفا دے ہر طرح کی سپیرچول فیزیکل منٹل اور اس چیز کو دھو دے میرے اندر سے یعنی یہ جو چیز ہے جو غلازت ہے جی انشاءاللہ اور ٹائم بھی بس آپ ہو چکا ہے تو یہ تین چار چیزیں انہوں نے بتائیں کہ آپ ڈائیٹ کے حوالے سے آپ فیزیکل حوالے سے آپ کیمیکل حوالے سے اور آپ سپیرچل حوالے سے اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے اور ایک 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 رویس کسی سے شیئر کریں اس کو انوالف کریں لیکن ایسے بندے کو نہیں جو آپ کو بہت وہ آپ کے ایمیلز لے لیں گے آپ ان سے ایمیلز میں رابطہ خود کر سکتے آپ پسلا اپنا ایمیل پہ شیئر کر سکتے انوانیمس بن کے اور وہ ضرور آپ کو ریپلائی کریں گے اور ان کا دین مینے کا اس پورا کوٹس ہے